محمد احسان قادری 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 احسان قادری محمد احسان قادری محمد احسان قادری محمد احسان قادری صاحب پی ٹی آئی کے سماجی کارکن ہیں عباس صاحب یہ بھی بتائیں کہ آنے والی جو پولیسی ہے عوام کو کس حد تک رلیف ملے گا اور امید تو ہم کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کو بہتر کرے گی اور مزید نئی پولیسیز جو آ رہی ہیں اور بلدیاتی الیکشن بھی آ رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں بلدیاتی ایک آپ کا لگا ہوگا ہے بلدیاتی امید خان کی جو مورمٹ ہے امران خان کی قیادت میں انشاءاللہ کی جو ڈالی رہے ہیں بڑی بہتین اس کا حدہ ہے ہاتھاروں کو پر چیک انڈ ڈیلیس بڑے سی اور مزید کی کسی کر رہی ہیں اور سر سوری میرے خیال سے آپ کی آواز کریر نہیں آ رہی آپ پھر یہ مائک کر لیجے بلدیاتی پولیسی کام کی وجہ ہے اس کی بلدیاتی جو ملضیت ہے جی انشاءاللہ عالقان کی اجور میں کرنا ہے اتاروں کے اندر اصلاح آب لانے ہیں چیک انڈ ڈ ڈ ڈ بیلنس اور منظر کر لیں انشاءاللہ عالقان سے بھی نعمہ ہوئے ہیں آنے والے وقتوں میں وقتی طور پر خان صاحب کو اس کا حساس ہے عوام کا مہنگائی کی آرزی طور پر ہے صاحب کا حکومت کی کرپشن کی وجہ سے ہے انشاءاللہ حضورز ابھی نوما ہوئے ہیں حکومت کو دو تین سال کے اندر اندر انشاءاللہ حضورز اس پہ کنٹرل ہو جائے گا دوروں پہ جو مہنگائی کے ذمہ دار ہیں اور جو زخیران دوزی کرتے ہیں انشاءاللہ حضورز ان پہ جو چیک اینڈ بیلس کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں نظام ٹھیک ہو جائے گا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ صحیح ہو جائے گا تو دیکھئے جیسے کہ ابھی رمضان کی کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن بھی جو ہے رمضان کے حوالے سے ماشاءاللہ اور ہم نے آپ کو جو بولایا ہمارا یہی مطلب تھا کہ آپ سے پوچھیں کہ یہ جو ہونا چاہیے تھا رمضان میں جو ریلیف ملنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں مل سکا دیکھئے ہر انسان نے جو ووٹ دیا پی ٹی آئی کو اسی لیے دیا کہ ہم پچھلے جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ابھی ہمارے ساتھ اچھا ہوگا تو ابھی ایسا کیوں نہیں ہوا دے کہ سب ٹھیک ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑا ٹائم ملے ٹائم کے حساب سے چلے آہستہ آہستہ چلے پر یہ تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں تھا نا ابھی جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا کہ آپ کے لوگ جو ہیں مارکٹ میں جا کے چیک کر رہے ہیں اگر وہ چیک کر رہے ہیں تو پھر بھی یہ چیزیں اچھے طریقے سے کیوں نہیں کر پا رہے آپ لوگ خان صاحب نے ہدایہ دی ہیں مزید جو مطبقہ جو ہے میں نے ایمی ایمی اسی زبان مردی سٹکھ میں ہیں وہ وہ صلوہ پرسکر ہیں اس کے بادام طرح رہے ہیں انشاءاللہ علیہ ورزیز ابھی کام وقت ہوگا ہے 9 ماہ سے پیشری جو گورنمنٹروں تھے یہ سب ہن کا وجہ سے یہ آج ہی طور پر جمہنگائی کا احمد شروع ہوگا ہے آپ کے علاقے میں آپ کام کر رہے ہیں تو وہاں آپ مطمئن ہیں لوگوں سے اور وہاں کے اداروں سے ہمارے علاقے میں جو اندازہ رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ بہت اچھا چیک ایمونٹ سسٹم ہے ہمارے جو عزیلی ہے تسیح لیول پہ ہمارے جو ایمینے ایمٹیز ہیں ہم کو چیک کر رہے ہیں ایسی سپانے ہر روز ان کا رونڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ الحمدللہ ان پہ کنٹرول ہے قیمتوں پہ انشاءاللہ عزیز ابھی ٹائم بہت کم ہے تس تس دن تس دن تس دن تس دن تس دن کنتے کی ہیں لوگوں نے لیکن ٹائم تو کم ہے انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ کچھ بہتر ہوگا ہمارے ساتھ محسن رضا اخترالقادری صاحب ہیں جو کہ سانگلہ حزت شریف جائیں ہیں ہمارے خوبصے سکالر ہمارا آج کا ٹاپیک جو تھا پردہ پوشی اس پہ عجر کیا ہوگا جو پردہ پوشی اختیار کرتا ہے اور پردہ پوشی کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت ضروری ہے اس پر تھوڑی سی روشن ڈال بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ ایسے یہ بھی آپ کے لئے کافی اچھا رہا پردہ پوشی بھی اور پردہ داری بھی آپ نے بریکس بیلے ڈسکس کرنی پردہ پوشی ہے چاہے انسان کی پرسنلی ہو دینی ہو دنیاوی ہو کسی حوالے سے بھی ہے تو اس کا عجر سب سے بڑا میں نے پہلے بھی حدیث امبار کا علاوہ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی تم میں سے جب کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے چھپاتا ہے اس کے من ساترہ مسلمان فرمایا مسلمان کے عیب کو چھپانے والا اس کے لئے یہی کافی ہے کہ سترہ اللہ یوم القیام آ جہاں قیامت کے دن اتنا بڑا ہر بندہ لرزہ برندام ہوگا اور جب اس کے عیب چھپ جائیں گے تو اس کے لئے اور اس سے بڑی اور اس کے لئے ویلان اور کون سی بات ہو سکتی ہے قیامت والے دن جب اس کا اور اللہ رب العالمین جب اس کی عیب پوشی کرے تو یہ اس کے لئے سب سے بڑا اور جو بات آپ کر رہے تھے پردہ داری کے حوالے سے یہ بھی اسی چیز نہیں ہے کہ خامخواہ کسی کی ٹو میں رہنا اور آج کل جیسے سوشل کے حوالے سے ہے کسی کی گریلو آپ بات کو اچھال دیتے ہیں کوئی ویڈیو بنا کے وائل کر رہے ہیں اداروں کی باتیں ہو رہی ہیں جناب کھانے میں یہ ہو رہا ہے فلان کی یہ ہو رہا ہے فلان ہو تو یہ بھی اسی چیز میں آ جاتی ہے کہ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا جو سلسل ہے جیسے کہ علماء اکبار رحمت اللہ نے فرمایا وجود زند سے ہے کائنات میں رنگو بھو اس چیز سے اس نے اخلاف نہیں کیا اس نے کہا اس کے ساتھ ہے کائنات کی رنگینیاں ہیں ہی اسی سے اور اگر نہ ہوتی تو اللہ حضرت آدم کے ساتھ کبھی بھی ہوا کو پیدا نہ کرتا ہماری بیان لیکن اس کے بعد بات یہ سوچنے والی ہے اور اس پر عمل درامت ہونا چاہیے اس حکومتی لیول کے اوپر کہ دیکھیں کہ ہم پائیا ایک پاؤ جو ہے نا وہ گوشت لے کے اور پھر ہم گر لے کے آئے ایک پاؤ گوشت کی کیا اہمیت ہے ہم کھائیں گے وہ ویسٹ ہو جائے گا لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس جانور کے گوشت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا یہ حضرت انسان کے لیے وہ انسانی صورت میں مرد ہو یا عورت ہو تو جب ایک پاؤ گوشت ہم لے کے آئیں بزار سے اور اس کو اتنا چھپائیں اور ویسے بھی معاشرے کی یہ بات ہے کہ آپ یہاں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کبھی ذلوکار صاحب لوہے کو جو ہے نا کبھی چھپا وہ نہیں دیکھا ہوئے لوہا یہاں پڑا ہوتا ہے باہر کیونکہ یہ اتنا قیمتی نہیں ہے انمول نہیں ہے کہ یہی قیمت ہے اس کی لیکن یہ نہیں حالانکہ ٹنوں کے حساب سے بھک رہا ہے لیکن باہر پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے گداموں میں لیکن سونے کی ایک ڈلی بھی ہے نا وہ ہماری گھر والی جو گریلو خاتین ہیں وہ کیا کرتی ہیں اس کو جناب کپڑے میں لپیٹ کے مطری میں اسمال کے سیف کے آخری دراز میں بھئی اس کی کیا ہے ایک ڈلی ہے نا اس کا ایک تولہ بھی ہو سکتا وزن نہ ہو تو وہ ہماری جو امہ ہوگی یا دادی امہ ہوگی وہ کہیں گے کہ یہ قیمتی ہے بیٹا قیمتی چیز کو ہمیشہ چھپایا جاتا ہے اور بنفس عورت عورت کا معنی ہی چھپنے کی جگہ ہے اگر یہ چھپ رہی ہے تو یہ عورت ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر اپنا لفظ عورت سے یہ اسمبہ بسمہ نہیں ہو سکتی اللہ نے مردوں کو جن ہوروں کے بارے میں رب العالمین نے قرآن میں فرمایا میں آیاء کریمہ سارہ لیتا ہوں سورہ رحمان میں اللہ کیسی اس کی ڈیفنیشن بتا رہا ہے فرمایا اے مردوں اے حضور کے غلاموں تمہیں جو ہوریں ملیں گی نا اس کی تعریف اللہ فرما مقصوراتن فی الخیام وہ خیموں میں بند ہیں ان کو کسی نے دیکھا نہیں یہ ان کی پردہ داری کا اللہ پاک نے حکم فرمایا اور آج کی جو عورت یہ عورتوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اگر معاشرے میں رہیں گے تو پتہ نہیں ہمارا کال قیامت والے دن کیا بنائیں گا نانا جو اپنی یہاں پردے کی حفاظت کرے گی وہ سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی کنیزوں میں شامل ہوگی اور اللہ اس کو اس کو ہور کا لبادہ پہنا کے حدیث ہے اس کو ہور کا لبادہ پہنا کے اللہ جنتی ہوروں میں شامل فرمائے گا با 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 یہ پردہ پوشی اگر انسان کر لے تو وہ جنت کے عالی مقام میں سے اور اگر عورت کر لے گی تو وہ ہوروں جیسا اللہ اس کو لبادہ پہنے گا یہ پردہ پوشی ہو جائے یا پردہ داری ہو جائے مجھے یہاں پہ ایک بات ہم جیسے کہ سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ جیسے سوشل میڈیا کو تو پتہ نہیں لوگوں نے بنا کیا لیا وہ یہ نا کہ لوگوں کے ایپ ڈھونڈتے ہیں اور جلدی جلدی سے اپلوڈ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ اگر کسی کے گھر میں اگر فیملی میں لڑائی ہے ماں بیٹی کی لڑائی ہے باپ بیٹے کی لڑائی ہے تو وہ دوسرا جو ہے اس کی ویڈیو بناتا ہے اور جلدی سے اپلوڈ کر دیتا ہے یہ غلط ہے یہ سوشل میڈیا والوں کو جو پیچھے اپریٹ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ پلیز اگر اگر یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں اگر کوئی اپلوڈ کرتا ہے تو یہ نہیں آنی چاہیے کیونکہ بہت ساری فیملیز دیکھئے اتنے گھر خراب ہو چکے ہیں کسی کی بیٹی ہے اگر وہ کسی جگہ پہ ہیں خدا نہ ہاستہ کوئی ایسی جگہ ہے جس سے ان کے گھر میں اتنے مسئلے مسائل بنتے ہیں کہ ان کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں وہ لوگ ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں کسی کا ریلیشن ہے آپ دیکھتے ہی ہوں گے ابھی زلفکار بھائی کہ اتنے کسی کا کوئی ریلیشن ہے دیکھئے ہر چیز پردے میں ہی اچھی لگتی ہے جب وہ کوئی بھی بات پردے سے باہر ہوتی ہے تو وہ بات بات نہیں رہتی ہے اگر کسی انسان کو پردے سے پیچھے کر دیتے ہو تو اس کی جو عزت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے ہم پتہ نہیں کیوں یہ جہلیت ہمارے اندر سے کیوں نہیں جاری کہ ہم ہر انسان کے ایپ ڈھونڈتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کی برائی ڈھونڈیں ہم چاہے ہمارے میں سو برائییں ہوں اپنے وہ کہتے ہیں اپنے گریوان میں کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ میں کیسا ہوں بس یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے ہم جلدی سے جلدی اس کی برائی ڈھونڈیں اور اپلوڈ کر دیں اگر ناؤس بلا ناؤس بلا مافی کے ساتھ کہتی ہوں کہ ایسی ایسی ویڈیوز نظر آتی ہیں کہ انسان خود سے نہیں دیکھ سکتا ہے میں سمٹائم اس کو اوپن کرتی ہوں تو میں دیکھنے سے پہلے میں کہتی ہوں نہیں مجھے خود سے شرمیندگی ہوگی کہ میں اس ویڈیو کو دیکھ لیں مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ ہیں کیا کیا سمجھتے کی ہیں اپنے آپ کو کہ جو یہ ایسی کسی نہ کسی کی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں اور دوسرے نمبر میں میں آج ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ جو میں کافی دنوں سے چاہ رہی تھی کہ میں کہوں کہ کبھی بھی آپ لوگ موبائل چینج کرتے ہیں تو اگر آپ کسی کو موبائل کا ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے کسی شاپ پر جاتے ہیں تو پلیز اپنے موبائل میں سے جو آپ کا ڈیٹا جو آپ کی پرسنل ویڈیوز ہوتی ہیں جو پرسنل آپ کی فوٹوز ہوتی ہیں فیملیز کی ساتھ وہ ڈیلیٹ کر دیا کریں کیونکہ ہم لوگ پھر کہتے ہیں کہ جی اس نے وائرل کر دی اس نے کر دیا ہوگا پھر گھر میں آپ دشمنیے دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے پتہ نہیں دشمن کون ہوتا ہے یہ سوفٹر ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ڈیٹا ٹرانسفر کر کے دیتے ہیں پر وہ ڈیٹا جو ہے ان کے پاس بھی رہ جاتا ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ غور کرنا چاہیے سب کو جو بھی ڈیٹا کے لیے ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ نارو وال سے تشریف لیں کہ آئے ہیں محمد عدیل فریدی صاحب آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں حدیع کے لیے بسم اللہ ناتِ حضرت میری پہچان ہے سبحان اللہ یہ دنیا یہ ہی ایمان ہے سبحان اللہ جسے سے پہلے کسی تخلیق کا انواں بھی نہ تھا جسے پہلے کسی تخلیق کا انواں بھی نہ تھا وہ میرے شیر کا انواں ہے سبحان اللہ وہ میرے شیر کا انواں ہے سبحان اللہ یہ ہی دنیا یہ ہی ایمان ہے سبحان اللہ ہی دنیا جو جتائی میں جھکائے ہوئے سارے بیتھا ہے جو جتائی میں جھکائے ہوئے سر بیتھا ہے دین و دنیا کا وہ سلطان ہے سبحان اللہ دین و دنیا ہی دنیا کا وہ سلطان ہے سبحان اللہ نات حضر میری پہ چان ہے سبحان اللہ یاد یاد مات مجھے حضرت ستی کا کی آپ کا خود بھی قرآن ہے سبحان اللہ آپ کا خود بھی قرآن ہے سبحان اللہ نات حضرت میری پہ چان ہے سبحان اللہ جو بنو سات کے ریور کا محافظ تھا کبھی جو بنو سات کے ریور کا محافظ تھا کبھی وہ تو آلہ کا نگے بان ہے سبحان اللہ نات حضرت میری پہ چان ہے سبحان اللہ یہ ہی دنیا یہ ہی ایمان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے نواروال سے ہمارے بھائی تشریف لے کے آئے تھے اب میں ایک بار پھر نصر چٹھا چستی صاحب سے بزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی حضور کی بارگاہ میں خوبصورت سا کلام پیش فرمائیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ ترمع تونے سلطانِ زمل بھو بھول تحل بھول زکل بھول بدل بھول والا حجو مل جائے تیرے گل کا پسینا مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر جاہے دلال بھول کیا بات رضا جملستان نے کرم کی زہرا جاہے کلی جس میں مانگے حسین 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 بھول بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر و نساء حسین و حسین ارے مصطفی علی زہرا بھول حسین 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 ارہ حسین بھول سردہ بقدم ہے تن سلطان زمن پور سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے خوبصورت انداز بن نصر چستی صاحب بڑا خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت کا پیش فرما رہے تھے یہاں پہ ہماری سپیشل ٹرانس میشن رحمان رمضان کا بریک ہے اور بریک بھی افتاری کا ہے اس خوبصورت لمحات میں اپنی خصوصی دعاوں میں جب بھی ہاتھ اٹھائیں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا اور ان کے لیے بھی ضرور دعائیں کہ جو لوگ ہسپیٹلز میں ہیں جو لوگ جہلوں میں ہیں پریشان ہیں مصیبت میں ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے ملک کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کیجئے یہ لمحات قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں جب بھی آپ افتار کے لیے اپنے دسترخوان پر بیٹھیں ہاتھوں کو بلند کیجئے اس بارگاہ میں ضرور دعا کیجئے کریں کیونکہ ان لمحات میں رب العالمین ہمارے اتنا قریب ہوتا ہے کہ وہ ہماری ہر بات کو قبول کرتا ہے یہاں پہ ہم افتاری کا بریک لیں گے افتاری کے بعد ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیں رحمان نمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا پھر کوئی اور اس سے داخل نہیں ہو سکے گا وَسَلِّمْ أَلَّهُمَّا سَلِّعْدَانِ موسیقی موسیقی